برابر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اوورال میڈلز کی تعداد انڈیا کی جو زیادہ ہوئی ہے تو اب نیوزیلینڈ نیچے ہو گیا ہے انڈیا اوپر ہو گیا ہے اب میڈلز کی دھوڑ میں اس پہ ظاہرہ کے بات ہوگی بڑی شاندار قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پانچوہ ٹی ٹونٹی ماچ جو کچھ لوگ دیتے ہیں جی وہ ملک بھی تو اتنا بڑا ہے انڈیا تو پچاس لاکھ والا جو نیوزیلینڈ ہے اس نے کس طرح اتنے میڈل جیت لی ہے دو گروڑ والا اسٹریلیا ہے تو یہ بروی سکائی رشب جو ہم نے دن کو بات کی تھی ایک زیادہ وہی ہوا ہے کہ آج وہ ریسٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ انڈیا ٹاوس جیت چکی ہے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے بھی بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کپتان جو ہے روش شرما نہیں ہے کمان سبال رہے ہیں ہاردک پانڈیا روش شرما ریسٹ پر ہے اور انڈیا ٹاوس جیت چکی ہے پہلے بیٹنگ دی ہے اور اس سے بھی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں آج انڈیا نے ریکارڈ بنایا ہے ایک ہی دیل باکسنگ میں دو گوڑ جی ہاں نکت جرین جنہوں نے پہلے بھی نان چمکایا ہے ان کے ساتھ ہی ایک اور گولڈ آیا ہے اور نیوزی لینڈ سے اوپر نکل گئی ہے گولڈ میڈل کی لسٹ میں انڈیا اور اوورال فورت نمبر پر ہے ڈیٹیل سے اپ ڈیٹ سنتے ہیں اور انڈیا ورسیز ویسٹ انڈیز پر بھی تھوڑی سی باتیں سنتے ہیں اس کے بعد جلدی سے سم اپ کریں گے اور میٹ دیکھیں گے لیکن چونکہ دوسرے سلور اور برانس کی تعداد نیوزی لینڈ سے زیادہ ہے تو وہ اوپر ٹیبل پہ انڈیا اوورٹیک کر لے گا تو ابھی نکت زرین کا جو گولڈ میڈل آیا باکسنگ میں پہلے آپ کو پتا ہے آج ہی کے دن نیتو انہوں نے بھی گولڈ میڈل جیتا ہے تو لڑکیاں بھی آپ باکسنگ میں انڈیا کے لیے گولڈ میڈل جیت رہی ہیں اور اوورال جناب اوورٹیک کر لیا ہے نیوزی لینڈ کو اور اب گولڈ برابر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اوورال میڈلز کی تعداد انڈیا کی جو زیادہ ہوئی ہے تو اب نیوزی لینڈ نیچے ہو گیا ہے انڈیا اوپر ہو گیا ہے میڈلز کی دھوڑ میں اس پہ ظاہرہ کے بات ہوگی بڑی شاندار قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پانچ ماں ٹی ٹونٹی ماچ انڈیا با مقابلہ ویسٹ انڈیز آج کھیلا جائے گا ابھی سے پانچ سات منٹ کے بعد ٹوس ہوگا وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو موسم بھائی ڈریم رن کنٹینیوز اور بلے 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 تو نیوزی لینڈ تھلے تھلے تو دوسرے ویڈیوچ کیا سی تو جنب فورٹی ایٹ میڈلز لے کے انڈیا اس وقت نمبر چار پہ آ گیا ہے نیوزی لینڈ کے تنٹالیس میڈل ہیں گولڈ دونوں کے جیسے آپ نے بتایا ہے سیونٹین ایچ ہیں لیکن انڈیا کے پاس اس وقت بھی جو ہے آج ہی میڈل جو ہے کرکٹ میں بھی آئے گا آج ہی میڈل جو ہے وہ تیسری پوزیشن کا ناج جو ہوگا جو ان کا بچہ ملیشن سے سیمی فائنل آ رہا ہے اس میں بھی آئے گا ابھی تو ایٹس ریننگ آف گولڈ اگر آپ یہ کہیں کہ آج کا دن انڈیا کے لیے کھیلوں میں یادگار ترین دن ہے تو بلکل ہے ہسٹری کریٹ کی ہے آج انڈیا نے پہلی دفعہ دو لڑکیوں نے باکسنگ میں ایک ہی دن گولڈ میڈل کومن ویل گیمز میں دوزار بائیس برمینگا میں جیتے ہیں پہلے اسیو چانس ہے کہ آج یہ اوٹیک کر جائے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ دیکھے تہلے اس بچے نے انگلینڈ کے باکسر کو آپ بار بار مکڈانلڈ کر رہے تھے اس کو راہا امیت گوہل صاحب کہنے جی دو سال سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی بیچ میں یہاں پہ پاکستان میں یہ آرگومنٹ دے گا کہ بھائی ان کی آبادی چیک کرو ان کا ملک چیک کرو کتنا بڑا ہے تو یہ کوئی سولیٹ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے ہارگومنٹ نہیں ہے کہ انڈیا بہت بڑا ہے تو اس لیے وہ اچھا کر رہا ہے اور آپ نہیں کر سکتے جن کو ابھی ابھی وہ سرپاس کر کے آگے گئے ہیں ٹھیک ہے نیوزیلینڈ ڈیویلپ کنٹری ہے سپورٹنگ کلچر ہے باٹ دا پوائنٹ دا آرگومنٹ جو کچھ لوگ دیتے ہیں جی وہ ملک بھی تو اتنا بڑا ہے انڈیا تو پچاس لاکھ والا جو نیوزیلینڈ ہے اس نے کس طرح اتنے میڈل جیت لی دو کروڑ والا اسٹریلیا ہے دو کروڑ والا اسٹریلیا ہے جو کہ ٹاپ پہ ہوتا ہے ہر گیم میں ہی ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ کسی بھی گیم کا آپ نام لیں وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ ہی بتاتے رہیں گے کہ جناب یہ ہے تو یہ ہے یہ ہے بہانے لیم ایکسکوزیز ہیں سارے کام کرنا چاہیں گے تو یہ بولیں کہ انڈیا کی عبادی بہت زیادہ ہے تو ظاہر ہے زیادہ لیکن وہ جو ریسورسز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ اس کے آدھے بھی دے دیں آدھے بھی تو نہیں دیتے آپ تو پھر کیسے ہوگا سلسلہ بہانا جی باکسی میں بھی کمال کیا ہے لڑکیوں نے اور لڑکوں نے بھی وہ لڑکا مطلب ظاہر ہے یہ جو بول رہا ہے پتہ نہیں نام میرے ذہن سے نکل یا وہی جس نے انگلینڈ والے مکڈاللڈ کو رہا ہے امیت ہے نا امیت اس نے بھی جیتا جناب پچاس باون کلو کی کیڈگری میں لڑکیاں بھی جیت گئیں نکت بھی جی گئیں نیتو بھی اور باکسنگ میں بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ریسلنگ میں کمال تھا آج باکسنگ کا دن ہے تو باکسنگ میں کمال ہو رہا ہے اور کوئی بھی سپورٹ ہے کہیں نہ کہیں پارٹی سپیشن ضرور ہے انڈیا کی اور کچھ میں تو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اور جس طرح بھی وہ لڑکیوں کی ریلی ریس تھی چار سو میٹر والی مطلب اتنی جانی پہچانی یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ جب یہ ریس ہوتی ہے ریس ہو دو سو چار سو میٹر ریلی ریس زیادہ تر امریکہ وغیرہ انگلینڈ اور یہ بربا ڈوس وغیرہ ان کنٹریز کی اتھلیٹ ہوتے ہیں روہت بھووی سکائے رشب جو ہم نے دن کو باہت کی تھی ایک جیٹ وہی ہوئے کہ آج وہ ریسٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے درس کو ڈیکے کو ہے پاس ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے کہ وہ جناب جو انہیں فنیشر کا رول دیا گیا ہے آج اس کو فل فل کرے رزوانہ درس آپ جی بالکل روہت شرما ریسٹ پر ہیں تو کئی سارے کھلاڑیوں کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا جوہر دکھائیں ان میں سے سب سے زیادہ جو بڑی اپرچونٹی ہے وہ ہے ہاردیک وانڈیا کے پاس کہ وہ اب اس لاسٹ میچ کو جیت کر ان کے کندوں پر جو فیتیاں لگیں ہیں سٹار لگیں ہیں ان میں ایک بڑوتری کر لیں ڈیکے کے پاس بھی موقع ہے کچھ بڑا کر دکھانے کا تو دیکھتے ہیں کون کیا بڑا کرتا ہے اس کے بعد ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت جہل موسیقی